خمار کی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہہ کشاں بیگم اور ناصر کی ساری باتیں حسینہ سن لیتی ہے اور اب حسینہ ساری بات سمجھ جائے گی کہ کیسے ناصر نے حریم کی زندگی خراب کی کہہ کشاں بیگم ناصر کو دم کر گئی چلی جاتی ہے اگر آئندہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جانا اب اسی چکر میں ہے کسی طرح ناصر کا گھر اپنے نام کروا لے کہہ کشاں بیگم حریم کے آگے جھکنے کے اتیار نہیں ہے ورنہ احساس اسے بھی ہو چکا ہے کہ حریم ہیرا ہے اور اس نے حریم کی قدر نہیں کی فائز کو بھی حریم کی آفس میں ہی جوب مل جائے گی فائز اپنی فائل لے کر جب آفس پہنچے گا تو اس وقت حریم مدسر اسے باتیں میں مصروف ہوگی حریم مدسر کو ذلی امہ کی وجہ سے تسلی دے رہی ہوگی تو فائز کو ایک بار پھر غلط فہمی ہوگی اور وہ حریم کو غلط سمجھے گا حریم فائز کی طرف سے دل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ فائز کو کسی قسم کی صفائی بھی دے نہیں سکتی فائز اپنی فیملی کو لے کر کرائے کہ گھر میں رہا ہوگا ناصر کو حساس ہو جائے گیا مجھے فائز کو ثبت کچھ بتا دینا چاہیے اور وہ اپنے شیف فرکان کو بھی کچھ حساس ہوگا اس کی آنکھوں سے محبت کی ادھر رہان کو بھی کچھ حساس ہوگا اس کی آنکھوں سے بیوی کی محبت کی پٹی اتنا شروع ہو جائے گی اس سرال والوں کی حقیقت سامنے آئے گی رہان اپنی بیوی اور ساس کی باتیں سن لے گا تب اسے پشتاوا ہوگا کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ بہت برا کیا ادھر شیف فرکان جیل کی ہوا کھانے کے بعد بلکل ہی بدل گیا ہے وہ کہکشاں بیگم سے کہتا ہے حریم اور فائز کے در لے آؤ حریم نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے ایسے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے جب حریم نے ہمارا ساتھ دیا ہے لیکن کیا تم کبھی حریم کے آگے نہیں جھکو گی ناظرین ہمارے چینل کو لائک اور فالو لازم کر دیں